تو پاکستان میں الیکشن کی ایکٹیوٹی ویسے تو فرس ورڈ کے اندر اپنے لیڈر کو چوز کرنے کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے لیکن پاکستان کے اندر اس میں بہت سا وائلنس بھی آ جاتا ہے اور سٹیبیلٹی آنے کی بجائے انسٹیبیلٹی آ جاتی ہے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آج پاکستان جب آٹھ فروری کو کروس کر کے آگے بڑھا ہے تو انسٹیبیلٹی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ کہ کلیر مینڈٹ کسی کو نہیں ملا جن کو ملا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گورنٹ فارم کرنے کا اختیار ہے لیکن مجورٹی پارٹی ہم ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس پارٹی کے سب سے زیادہ میمبرز الیکٹو ہیں ان کے پاس بلے کا نشان نہیں تھا اور وہ ایک ایزا پارٹی سٹینڈ کریں گے نہیں کریں گے اب تک یہ کلیر نہیں ہے اس ساری ایکٹیوٹی میں تقریباً پانچ کروڑ ووٹرز گھر سے نکل کے اپنے ہکے رائے دہی کا استعمال کرتے ہیں اوورال جو ٹرن آؤٹ ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں پچپن فیصد رہا تقریباً اٹھارہ کے الیکشن میں تقریباً ففٹی ٹو پرسنٹ رہا اس بار فورٹی ایٹ پرسنٹ رہا یہ ٹرنڈ یہ ثابت کر رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان کے ہر الیکشن میں ووٹرز کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے حالانکہ ریجسٹرڈ ووٹرز بڑھ رہے ہیں اس کے باوجود لیک آف انٹرسٹ کہہ لیجئے یا سسٹم سے بلکل مایوسی کہہ لیجئے جو کہ ووٹر بتا رہا ہے آپ کو لیکن آپ سن نہیں رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقت جو ہے وہ اپنے نشے میں ہوتی ہے اور اس بار بھی اسی نشے میں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پارٹی پوزیشن کی اگر ہم بات کریں خیر اس سے پہلے دہشت گردی کے واقعات بھی سامنے آئے دیرائیس مل خان میں بلاسٹ ہوا بلوجستان میں ہوا اس کے علاوہ شانگلہ کے اندر فائرنگ ہوئی کئی لوگ مارے گئے اس سے تو پاکستان کے اندر انفرچنیٹلی الیکشن کافی لوگوں کی جانیں کھا جاتا ہے اور دیتا کچھ بھی نہیں ہے اندرٹان اس بار بھی سٹیٹس یہ بتاتے ہیں تقریباً بتیس لوگوں کی جان گئی ہے اس انتخابی عمل کو یقینی بنانے کے لیے جس سے ملا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے اور ملا کیوں نہیں ہے کہ ایک سپلٹ منڈیٹ ایک فراغمنٹڈ منڈیٹ اور ایک ہنگ پارلیمنٹ کی سیچویشن سامنے آ چکی ہے جس میں وہی دس پارہ مسائلیں ہوں گے مختلف پارٹیز کے اور کسی کے ہاتھ میں کوئی منڈیٹ ڈیسائسیو فیصلے کرنے کا لیجسلیشن کرنے کا نہیں ہوگا کہا جاتا ہے قومی حکومت بنائیں گے کہا جاتا ہے کہ ایک گرینڈ الائنس بننے سے معاملہ حل ہو جائے گا ملک کے جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اس کے ہمیشہ اپوزٹ رہا ہے کیونکہ جب کلیر میجورٹی کسی پارٹی کو نہیں ملتی تو وہ پانچ سال اپنے اتحادیوں کو منانے میں گزار دیتی ہے ساری انرجی وہاں پر لگاتی ہے کہ کوئی بھاگ نہ جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ گرانڈنگ حکومت کی صرف سات سے آٹھ نمبر کی پارٹیز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی اگر آپ بات کریں اٹھارہ کے اندر جو انہوں نے بنائی تھی ایمکیو ایم کے آٹھ میمبرز نکلے اور پوری حکومت گر گئی اس بار تو سٹیکس ہی اتنے زیادہ ہیں اس بار تو اتنی پارٹیز کو مل کے گورنمنٹ فارم کرنی پڑے گی کیونکہ وہ نمبر بھی نہیں آیا جو لاسٹ آم آئے تھے تو اب تک کی پارٹی پوزیشنز کیا کہتی ہیں پہلے اس پر بات کرتے ہیں پھر الیکشن ہوا کیسے اس پر بات کرتے ہیں تو ابھی تک بتایا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے تقریبا نائنٹی تھری ممبرز الیکٹ ہوئے ہیں پی ٹی آئی ازا پارلیمانی پارٹی سٹینڈ نہیں کرتی کیونکہ ان کا جو نشان تھا وہ سپریم کورٹ نے خوبصورت فیصلہ کر کے چین لیا تھا اس بنیاد پہ کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا یہ نہیں دیکھا کہ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کیا کسی حلقے کے عوام سے یا پھر گراس روٹ لیول سے الیکٹ ہو کے یا کسی کے اگینسٹ الیکشن لڑکے پارٹی کے صحبرا بنے ہیں آپ کے سامنے ہیں کس طرح ہوا ہے سارا کچھ تو ان سے نشان نہیں لے لیا اس لیے ان کو آزاد کہا جا رہا ہے لیکن سب سے بڑی پولیٹیکل فورس یہ ہے میں کلیرلی آپ کو بتا دوں اس سے پہلے کہ آپ ڈاؤٹ کریں مجھے کہ میں شاید فیکٹ کو چھپا لوں گا جس طرح بہت سے لوگ چھپانا چاہ رہے ہیں لیکن سب سے بڑی پارٹی جو کہ دوہزار چوبیس کے الیکشن میں مرس کی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور آگے پی ایم ایل این کی اگر ہم بات کریں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد یہ کہا گیا کہ اب سٹیبلیٹی واپس آ جائے گی اب دوبارہ سے سڑکوں کے جال بچھیں گے اور دوبارہ سے ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا اور ان کا ووٹر کہیں نہیں گیا وہ ادھر ہی ہے بلکل ویسا نہیں ہوا ان فیکٹ جتنی سیٹیں ان کو ملی ہیں وہ کیسے ملی ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں لیکن فیلال جو افیشل نمبر کہہ رہا ہے وہ سیونٹی فور کہہ رہا ہے یعنی کہ پورے ملک سے مسلم لیگ نواز نے اکیلے بھاگ کے سیکنڈ آنے کا عزاز اپنے جو ہے نا وہ حاصل کی ہے کیونکہ اکیلے بھاگنے کی بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ لیول پلائنگ فیلڈ کا جو آرگیومنٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ ان کے پاس سپیس تھی کہ وہ الیکٹورل ایکٹیوٹیز کریں سب سے زیادہ ان کو سہولتکاری میسر تھی کہ وہ جہاں بھی جائیں جلسہ کریں جو بھی دل کریں ان کا وہ بات کریں جس کئی بھی اگینسٹ وہ کہیں کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے ان کو وہ امیدوار دیا جائے اور ساتھ ساتھ میڈیا پر سپیس دی جائے تو یہ ہوتا ہے اکیلے بھاگ کے سیکنڈ آنے کہ ساری فیلڈ آپ کے لیے تھی لیکن پھر بھی مشکل سے چوہتر سیٹیں آپ کو ملی ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیڈی ایم کی الائنس جو کہ اٹھارہ مہینے کی رہی اس میں وینر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاروں صوبوں میں ان کے رپریزنٹیو الیکٹ ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ لاس ٹائم چھتیس سیٹیں جیتے تھے سن سے اس بار سنتیس سیٹیں جیتے ہیں تھرٹی سیون تو ٹوٹل نمبر پیپلز پارٹی کا اس وقت ففٹی فائف کی ایراؤنڈ ہے اور اس کے علاوہ جی ایو آئی فے کا صفایہ ہو گیا خیبر پختونخواہ سے اور ایم کی ایم انٹرسٹنگلی جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اگر ایک دو سال پہلے کی بات کی جائے جس میں مصطفیٰ کمال صاحب الگ اپنی ڈیرینٹ کی مزید بنا کے کھڑے ہوئے تھے وہ دوبارہ ایم کی ایم آئے اور دوبارہ سے سہولتکاری بھی شروع ہوئی اور ایم کی ایم کو بھی پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی بنا دیا گیا ہے تو مبارک کو کراچی والوں کو بھی کیونکہ جو بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر کراچی میں جتنا وائلنس ہوا اس کے کئی نہ کئی لنکس ان سے جڑتے ہیں دوبارہ بڑا منڈٹ لے آیا تیسری میں نے اس لیے کہا کہ پاکستان کے اندر جو سمبل والی پارٹی ہیں اس میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہے لیکن اگر ویسے دیکھا جا تو چوتھی بڑی پارٹی ہے تو یہ سارا سکیم ہے اب پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ الیکشن ہوا کس طرح کا ہے کیا یہ الیکشن تھا سیلیکشن تھی یا فراڈ تھا کیا تھا تو ہوتا ہے اس طرح سے یہ الیکشن میں کہ پہلے جس طرح سے نگران حکومت کہہ چکی تھی کہ اگر ضبورت پڑی تو انٹرنیٹ بند بھی ہو سکتا ہے تو پہلے یہ جو تقریباً تیس باتیس لوگوں کو آپ نے مارا اور ہر الیکشن کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ہیومن کاسٹ آپ نے پے کی یا کروائی جس طرح بھی ہوا اس کے بعد جا کر یہ ہوتا ہے کہ آٹھ فروری کی صبح جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو انٹرنیٹ نہیں ہے سگنل بھی چلے جاتے ہیں بعد میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی کے لوگوں کے وسیع تر مفاد میں انٹرنیٹ بند کیا گیا تاکہ آپ کو اور میری جان کو خطرہ نہ ہو اور اس کی وجہ سے پھر ایک تو کمیونکیشن نیٹورکس بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں جو لینڈ لائن انٹرنیٹ تھے وہ چل رہے تھے الیکشن کمیشن کے سابر آ کر کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا الیکشن کمیشن کو آپ انٹرنیٹ بند کریں فون بند کریں ہمارا ای 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 سسٹم جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے ویسے لفظ بھی مینجمنٹ کا یوز کیا اور کیا بھی مینجی لیکن ای 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 س کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کا کوئی بھی جو عمل ہے وہ ڈیلے میں نہیں جائے گا انٹرنیٹ کی وجہ سے اسی دن تو پہلے آپ نے ایکسپٹ کیوں کیا اس کو آپ ایک سوورن بوڈی ہیں آپ نے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا گورنمنٹ سے کہ آپ فورا انٹرنیٹ کی سہولت کو بحال کریں موبائل فون کھولیں ہمیں ریزلٹ پبلش کرنے میں دیر ہو رہی ہے نہیں سوچا آپ نے خیر یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے رات کے دو تین بج گئے اور صرف ایک ریزلٹ اناؤنس کرنے کے لیے الیکشن کمیشنر صاحب سکرین پہ آتے ہیں اور وہ ایک سے دو حلقوں کا ریزلٹ اناؤنس کر کے چلے جاتے ہیں اگلی صبح تک نائن فیبریڈی کی میں بات کر رہا ہوں صرف اور صرف ثری پرسنٹ ریزلٹ آفیشلی اناؤنس ہوتا ہے ثری پرسنٹ اور ریزلٹ آ کہاں سے رہے ہیں ہرنائی سے بلوچستان سے ایکس فارٹا سے ان علاقوں سے جہاں پر اتنی کوئی اربن سینٹر اربن ایکٹیوٹی نہیں ہے جہاں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نہیں ہے وہاں سے ریزلٹ آنا آسان تھا لاہور کراچی سے ریزلٹ نہیں آرہا لاہور کراچی جہاں پہ سارے ملک کا پیسہ بھی لگ جاتا ہے جہاں سے پیسہ آتا بھی ہے جہاں پر جدید آپ نے اپنے نیٹورکس بھی سیٹ اپ کیے ہیں وہاں پہ ریزلٹ نہیں آرہا بجائے اس کے کہ اربن سینٹر سے ریزلٹ پھیلے آتا اگر آپ اس سسٹم کے سلو ہونے کا آرگیومنٹ کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ ہر جگہ سے آگیا یہاں سے نہیں آرہا تھا کیونکہ یہاں پہ ایم ایس چل رہا تھا الیکشن مینجمنٹ سسٹم تو اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں تک بات ہے ووٹر کی ہلکے تک آنے کی پولنگ بوت تک پہنچنے کی تو وہ پہنچ رہا تھا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ سموتھلی پولنگ کا عمل جو ہے وہ چلتا رہا اس دوران کوئی بڑے دنگے فساد نہیں ہوئے کچھ جگہوں پر ہوئے جس طرح سے اگر وزیریستان کی بات کر لیں تو وہاں پر محسن داور صاحب نے یہ کمپلین کی کہ طالبان نے قبضہ کر لیا ہے پولنگ بوت کے اوپر پھر وہ کل جب گئے اپنا فارم فورٹی فائیو لینے کے لیے تو وہاں پر فائرنگ کا نشانہ بنا دیا گیا ان کو اور اس کے علاوہ دھاندلی ہو رہی ہے خیر وہ اس لیے بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو کچھ بھی نہیں ملا وہاں سے پورے شہر سے تو یہ ساری صورتحال تھی کہ کچھ کہیں نہ کہیں irregularities تھی لیکن ایک منظم دھاندلی کی situation جب تک ووٹر پہنچ رہا تھا پولنگ کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے وہاں تک نہیں تھی اس بار فوج بار کھڑی تھی پچھلی بار اندر تھی یہ فرق تھا تو فیفن کی جو ریپورٹ سامنے آتی ہے اس سے پہلے کہ آپ مجھے اپنا یہ باعث کہہ دیں گے یا تم نے اپنے باعث میں بات کی ہے فیفن کی ریپورٹ بھی یہ کہتی ہے کہ پولنگ سٹیشنز پر جو کچھ ہو رہا تھا وہ transparent تھا لیکن اصل وہ کہتے ہیں نا devil in the detail اصل جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ جب پولنگ سٹیشن پر ووٹ ڈل گیا تو وہاں RO office تک پہنچنے تک result جو ہے وہ معاملات خراب ہو گئے اب ہوا اس طرح سے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریبا 29% پولنگ سٹیشنز پر یہ فیفن کی ریپورٹ کہہ رہی ہے form 45 ڈسپلے ہی نہیں کیا آپ نے اور form 45 کیا ہوتا ہے کہ جب آپ election result کی ایک initial compilation کر کے اس کو ڈسپلے کرتے ہیں جس میں ہر امیدوار کے جو acquired ووٹس ہوتے ہیں وہ ڈسپلے ہوتے ہیں اور یہ SOP ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہی ہے لیکن نہیں کیا 29% پولنگ سٹیشنز پر یعنی کہ دس میں سے تین میں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتا ٹھیک ہے آگے چلیں اس کے بعد جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو confession بھی آتی ہے election commission کی طرف سے کہ delay تو ہے results میں لیکن وہ اسی لیے ہے کہ کچھ انتظامی معاملات ہیں اسی لیے نہیں ہو رہا اور ساتھ ساتھ بڑے حیران کن کچھ results بھی سامنے آتے ہیں لاہور کی اگر ہم بات کریں تو انہیں 128 میں جا کے میں نے بھی سروے کیا تھا اور میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ دس میں سے آٹھ یا ساتھ لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ آن چودری کون ہے لیکن پورے لاہور سے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے سب سے زیادہ vote آن چودری صاحب کو پڑھا ہے جو اس تحقامے پاکستان پارٹی کے ممبر ہیں اور اس سیٹ سے پڑھا ہے کیونکہ لوگ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ نون لیگ کا vote ان کو ملا ہے یہ وہ سیٹ ہے جہاں نون لیگ نے 2013 میں کلیر مجورٹی پورے پاکستان سے جب لینا یہاں سے تب بھی ہار گئے تھے 2018 کی بات کر لیں دوبارہ ہار گئے تھے اب آ کر انہوں نے آن چودری صاحب کے حق میں اپنا امیدوار دسبردار کیا اور ان کو اتنا vote مل گیا کہ سلمان اکرم راجہ بھی گنتا ہوا تھگ گئے کہ یہ کہاں سے آیا اور وہ جس طرح سے election کا result جو ہے وہ بدلہ ہے سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح اتنا vote اس حلقے میں پڑا جہاں پہ ان کی opinion existing نہیں کرتی آگے چلیں تو ریحانہ ڈار صاحبہ کا حلقہ جو سیال کوٹ میں جو کہ اسمان ڈار کی والدہ ہیں اب یہ vote جو ہے وہ پہلے یہ کچھ چینلز نے بھی دکھا دیا کہ خاجہ عصف صاحب جو کہ ایکس defense minister ان کو defeat ہو گئی ہے لیکن جب صبح اٹھے تو خاجہ عصف صاحب جیت گئے تھے اور ریحانہ ڈار صاحبہ اتجاج کرتی بھی پائی گئی اب بھی اتجاج کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں نواز شریف صاحب کی اپنی constituency کی 130 جو لاہور میں ہیں وہاں پر بھی میں گیا تھا وہاں split mandate تھا کسی حد تک اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں نواز شریف صاحب کا آبائی ہلکہ ہے لیکن initially بتایا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب وہاں سے بھی ہار رہے ہیں منصرہ والی سیٹ تو وہ ویسی ہار چکے ہیں اور منصرہ والی سیٹ ہارنے کے بعد انہوں نے چیلنج بھی کر دیا اس کو تو ایک sitting sitting تو نہیں خیر ابھی بیٹھنا باقی ہے ان کا لیکن تین بار کا وزیر آزم اپنی ایک ایسی constituency سے جو کہ تب بھی جیتی جب کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت آگئی اس بار وہاں سے بھی ہار گئی یہ صورتحال تھی اور لاہور کی اگر ہم بات کر لیں تو خوصہ صاحب جو ہیں وہ ہرا دیتے ہیں خواجہ ساد رفیق صاحب کو تو یہ سارے وہ results تھے جس کو دیکھتے ہوئے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کا process ہے یا کیا ہوا ہے کیونکہ election commission کی طرف سے جو بھی اس کے حق میں دلیلیں آ رہی ہیں اس میں سے کوئی ایک کو بھی بائے کرنا بہت مشکل ہے ساتھ ساتھ vote rejection کا margin جو تھا وہ 25 ہلکوں میں یہ فیفن کی report کہہ رہی ہے 25 ہلکوں میں اتنے vote reject ہوئے ہیں جتنا جیتنے اور ہارنے والے امیدوار کے درمیان میں difference ہے اس سے زیادہ تو اس کا مطلب ہے 25 ہلکے تو آپ یہ affected کہہ لیجئے ٹھیک ہے 29% polling station پہ form 45 نہیں تھا یہ بھی آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر victory speech پہ ہم آ جائیں تو یہ میاں نواز شریف صاحب مولٹان پہنچتے ہیں اگلے روز شام کو اور مولٹان پہنچ کے وہ گیلری میں آتے ہیں اور ایک تقریر کر دیتے ہیں کہ ہم تیار ہیں حکومت فارم کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ اور میں تو کہوں گا کہ مولانا صاحب سے بات کرنی چاہیے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے بات کرنی چاہیے ہم کی ہم کی وہ بات کر رہے تھے پیپس پارٹی سے بات ہونی چاہیے میں شہباز صاحب کی ذمہ داری لگا رہا ہوں اور یہ ساری victory speech کرتے ہوئے ان کے پاس صرف 55 سیٹے تھی اور 55 سیٹے بھی کب تھی جب پورے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ election سے پہلے انتخابی جو سرگرمیاں تھی ایک party کی بالکل curtail کر دی آپ نے symbol لے لیا سب کچھ کرنے کے باوجود آپ کو یہ ملا اور تب بھی آپ نے victory speech کر دیا ٹھیک ہے تو یہ جو تقریر وہ فرما رہے تھے اس وقت on ground situation کیا تھی یہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ 55 سے 60 سیٹوں کے درمیان کا آپ کو mandate دیا جائے اور آ کر آپ ایسے تقریر کریں جیسے ساری ریایہ جو ہے وہ آپ کی صدارت میں اب آگے سے چلنے کے لیے تیار ہے تو یہ اس کے بعد جو ہم نے overall ہوتے ہوئے دیکھا ہے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کی آپ بات کر لیجئے یا پھر اس طرح سے RO offices میں جو کچھ ہوا تو خبر اب یہ اندر کی کہ جب نواز شریف صاحب موجود تھے ایک رات پہلے victory speech کرنے کے لیے جب وہ آئے تھے تو وہاں پر سب تیار تھے کہ اعلان کیا جائے گا لیکن تب تک جو results initial trend شو کر رہا تھا اس میں noon league کا نام و نشان نہیں تھا تو تب انہوں نے گلا کیا شہباز صاحب سے کہ اگر یہی کرنا تھا تو مجھے واپس بلایا کیوں ہے اٹھ کے چلے گئے meeting جو ہے وہ dissolve ہو گئی اور اس کے بعد میں بہت سی جگہوں پہ form 45 جو ہے وہ provide کر دیا گیا تھا امیدواروں کو اس کے بعد کہا گیا کہ اب مزید results نہیں آئیں گے تو اب بہت سے لوگوں کو form 45 مل گیا ہے انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں تو پرچہ آگئے ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں بعد میں جب result رکھتا ہے تو election commission کی website پہ جو چیزیں display ہوتی ہیں اس میں اور form 45 میں زمین آسمان کا فرق ہے تو ایک تو آپ وہاں سے پھس گئے کہ اگر آپ نے یہ سب کرنا ہی تھا تو 2018 کی طرح پہلے ہی کر لیتے آپ پہلے ہی کر لیتے تھپے لگانے تھے تو آپ وہیں پر کر کے اس کو ختم کرتے پہلے اچھی طرح ان کو بتائیں کہ آپ ہمارے بغیر رینگنے کے بھی قابل نہیں ہے چلنا دور کی بات ہے پہلے ان کو بتا دیں کہ اگر ہم آپ کی help نہ کریں تو آپ یہ 40 سیٹیں یا 50 سیٹیں جو آپ کی organic بنتی ہیں یہ بھی نہیں جیسکتے تو پہلے اچھی طرح سانس سکا دیا ان کا اور اس کے بعد پھر trend کو تھوڑا reverse کرنا شروع کیا اور جب results رکے تو اس کے بعد کچھ نئے form 45 بھی بنائے گئے کچھ نئے ڈسپلی بھی کیے گئے form 47 میں بہت سی غلطیاں نکلیں جیسے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اینہ 130 لاہور کی جہاں پہ نواز شریف صاحب کی وکٹری کا مارجن رکھنے کے لیے پورے حلقے میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے جو ورکر جو امیدوار کھڑے ہوئے تھے ان کے number of votes پتہ ہے کتنے لکھے ہیں زیرو ان کے اپنے خاندان نے بھی انہیں ووٹ نہیں دیا انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو ووٹ نہیں دیا total number of votes ہیں زیرو number one پہ نواز شریف صاحب ہیں جو اکیلے بھاگ کے فست آئے ہیں number two پہ یاسمین راشد صاحب ہیں یہ result ہے اس حلقے کا اور بہت سے حلقے ایسے ہیں جس میں اب میں اتنی نٹی کرٹی میں نہیں جا رہا لیکن آپ election commission کی ویب سائٹ کھول کے دیکھ لیجئے total number of rejected votes کو acquired votes کو جو تمام party کے لوگوں نے لیئے ہیں add کر لیں وہ registered voter سے زیادہ نکل رہے ہیں تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ سب کرنا تھا تو نقل کے لیے بھی اکل چاہیئے ہوتی ہے calculator رکھ لیتے ہیں پاس کم از کم لیکن time نہیں تھا اب رات کو دو بھئی ہو تو میاں صاحب کو فرمان آیا کہ میں ہار رہا ہوں مجھے بچاؤ آکے تو اسی لیے آدھی رات کو یہ سب کرنا پڑا بہت محنت کی ہے بہت سے لوگوں نے ٹھیک ہے تو NA 130 کی بھی میں نے آپ کو مثال دی اس کے علاوہ جو polling اور websites کا difference ہے یہ بھی آپ کو پھتا ہے تو اب ہوا overall کیا ہے اس details سے ہم کیا اخص کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ نے پچھلی podcast میں دیکھا ہوگا بالکل hopeless تھا اس exercise سے اس کی وجہ یہ ہے کہ election میں جانے سے پہلے ہی جب آپ کو اتنی چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں کہ جس کی acceptability نہیں ہے وہ نہیں آ سکتا تو پھر sham exercise آپ نے پچاس عرب روپیہ لگایا 32 لوگ مروائے ہیں پانچ کروڑ لوگوں کا time ضائع کیا ہے اور اس ساری activity سے نکلا کیا ہے کہ ایک جو ذاتی خواہش ہے اس پہ ایک بندہ آ جائے گا اب یہ split mandate کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ دوبارہ rate لگنا شروع ہو چکے ہیں MQM کو فون جاتا ہے کہ فوراں پہنچے لاہور اور وہ آج لاہور بیٹھے ہوئے تھے بات تو ابھی کوئی commit نہیں کی انہوں نے لیکن اب وہ آپ کو پتا ہے کہ پانچ سیٹیں بھی جیت جائیں تو وہ champion بن جاتے ہیں اب تو 17 جیتے ہیں اب وہ پانچ سال government کو blackmail کریں گے ٹھیک ہے people's party اور noon league اگر حکومت فارم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو largest majority party ہے PTI وہ government میں ہے ہی نہیں اور جب آپ اتنے بڑے نمبر کو ignore کریں گے تو اس کے بعد stability آ سکتی ہے نہیں آ سکتی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ مسلمی نواز کے ساتھ کیا ہوا انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ sympathy vote پاکستان میں ہمیشہ سے ایک trend رہا ہے پاکستان میں آپ 1985 سے اٹھا لیں آج تک voter ہمدردی کی بنیاد پر vote دیتا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی دانشمندی سے لوگ vote کر رہے ہیں کہ وہ دیکھیں گے کس کا فائدہ مجھے ہوگا یا کس نے longer run میں مجھے سپورٹ کیا پاکستان میں 85 کے اندر جو election ہوا پیپس پارٹی نے boycott کیا پچھتائے principle پہ election نہیں لڑانا انہوں نے لیکن lesson learn کر لیا کہ غلطی کی ہے بھٹو صاحب کی ہنگنگ ہوتی ہے اور اس ہنگنگ کے بعد sympathy vote پیپس پارٹی کو ملنا ہی ملنا تھا تو 88 میں بینظیر صاحبہ واپس آتی ہیں تمام rigging آپ try کر لیتے ہیں ID card block کر دیتے ہیں بلکہ شرط رکھ دیتے ہیں اس کی تاکہ بیپس پارٹی کے روڈر ووٹل جو ہیں وہ vote نہ کر سکیں پھر بھی وہ جیتتے ہیں اس کے علاوہ AJI بنتی ہے آپ سارا پیسہ وہاں لگاتے ہیں پھر بھی بینظیر جیتتی ہے کیا lesson learn کیا zero آگے چلیں آگے چلیں تو ہم بات کرتے ہیں 1990 کی جس میں زیولک صاحب کی death کا جو ایجنڈا تھا اس کو اچھی طرح نواز شریف صاحب نے کیش کیا اور انہوں نے یہ کہا آتا ہے نواز شریف صاحب آجاتے ہیں 93 میں نواز شریف صاحب سے سائیکل کا سیمبل واپس لے لیتے ہیں لوگ ٹھیک ہے اور اس کی سیمپتی کے کرپشن چارجز لگائے گئے اس کے اوپر 97 میں دوبارہ election میں ان کو سیمپتی ووٹ ملتا ہے 2007 میں بینظیر واپس آتی ہیں assassination ہوتی ہے سیمپتی ووٹ ملتا ہے 2008 میں پاور میں آجاتی بیپس پارٹی 13 میں نواز شریف صاحب آور میں آتے ہیں 17 میں ان کو جیل ہوتی ہے کرپشن کے کیس بنتے ہیں پینما بنتا ہے سیمپتی ووٹر ان کو ووٹ دیتا ہے لیکن تحریک انصاف کی حکومت بنوا دی جاتی ہے کیونکہ پنجاب میں مجورٹی نون لیگ کی تھی لیکن گورنمنٹ کس کی بنی پی ٹی آئی کی ووٹ کس نے زیادہ دیا سیمپتی ووٹر نے یہ ساری ٹرنڈ سے نون لیگ نے کچھ بھی نہیں سیکھا سولہ ماہ کی حکومت کا حصہ بن کے اپنی ساری زندگی کی محنت برباد کر لی شہباز شریف صاحب اس دی آنلی کلپرٹ کے انہوں نے سنگل ہینڈڈ لی ڈسٹروائے کر دیا نواز شریف صاحب کی ساری محنت کو سولہ مہینے کی بادشاہی کے لیے اور عمران خان صاحب 2023 میں جیل ہوتے ہیں اس سیمپتی ووٹر نے باہر نکل کے ثابت کر دیا کہ ہم انٹی سٹیٹس کو ہیں یہ سارا ووٹ جو پڑا ہے بیسکلی پی ٹی آئی کو یہ انٹی سٹیبلشمنٹ ووٹ ہے انٹی سٹیٹس کو ووٹ ہے جو بھی لکیر کے اس پار کھڑا ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ کی اگینس جیت جائے گا اس کو پھر ہرانا کیسے ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی تو اس بار یہ محنت ڈبل ہو گئی فرق صرف یہ ہے 18 میں اور 24 میں صرف ایک فرق ہے محنت زیادہ کرنی پڑے گی اپنے پپٹ کو انسٹال کرنے میں پہلے کم کرنی پڑی تھی کیونکہ ووٹر نکلا نہیں اس طرح سے وہ ٹرنڈ نہیں تھا ووٹنگ کا خود نونلی کے لوگ خورم دستگیر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے پرسیپشن بنا دی کہ ہم تو جیت رہے ہیں ووٹر باہر ہی نہیں آیا تو کتنے کتنے بڑے لوگوں کا صفایہ ہو گیا آپ دیکھ لیجئے کے پی سے کہ وہاں پر مولانا کی بات کریں آپ بلور فیملی کی بات کریں ایون احمل ولی خان کی بات کر لیں اور جو سمر حرون بلور ہے ان کی بات کر لیں اے ان پی نے اتنا پروگریسیو منشور دیا قربانیاں دیں طالبان کی جنگ میں جانے دیں کچھ بھی نہیں ملا اس کے باوجود یہی لوگ جیتے جن کو سمپتی ووٹ ملنا تھا اور یہ ساری ایکسرسائز کے بعد آپ کو سمجھ یہ آتی ہے کہ اگر آپ اس کیمپ کا حصہ بنتے ہیں جہاں پر سارا فیلڈ بھی آپ کا ہے میدان بھی آپ کا ہے تو چاہے جو بھی کر لیجئے ووٹ آپ کو نہیں ملے گا اب اس کو مینج کرنے کی ایکسرسائز میں اتنی انرجی ضائع ہو رہی ہے کہ اس کا اگلے پانچ سال تک کیا ہوگا یہی دیکھنے کا اندازہ لگا لیجئے اب پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں کہ وہ اب کس طرف جانا ہے کلیریفائی نہیں کر رہی بلاول صاحب کے پروگریسیو نارے کہاں گئے نہیں سمجھا رہا اب اس ساری صورتحال میں آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے تھا آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ میاں صاحب آتے وہ کہتے کہ ہم مائنورٹی پارٹی ہیں ہم آپوزیشن میں بیٹھیں گے جو میجورٹی ہے اس کو گورنمنٹ فارم کرنے دیں اب آپ کہیں گے اس طرح تحریکی انصاف ملک کو برباد کر دے گی لیکن جو وائرس ہوتا ہے جب تک وہ کمپلیٹ نہ پھیلے جب تک وائرس مکمل طور پہ بیماری اس کی پیک پہ نہ پہنچ جائے وہ ختم نہیں ہوتا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی is a force for evil تو ان کو ختم کرنے کے لیے بھی یہی بیلڈ چاہیے وہ جتنی بھی طاقت کا آپ استعمال کر لیں گے نہ وہ ختم ہو سکتے ہیں نہ سپریس ہوں گے بلکہ اور بڑھ جائیں گے جتنا ان کو دبائیں گے اور ریلیونٹ ہو جائیں گے تو اگر آپ نے ان کے فنومنہ سے جان چھڑوانی ہے جو ملک کا حال آپ نے کیا ہوئے ان کو چھ مہینے لاکے بٹھا دیں خود ہی پاپولارٹی زیرو ہو جائے گی کیونکہ سلوشن ہے ہی نہیں آئی ایم ایف کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے انفلیشن آسمان پہ جا رہی ہے ٹررزم جو ہے وہ پیک کر رہا ہے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی پولرائیزیشن آسمان پہ ہے تو پولیٹکس جو ہے وہ پرسویٹ کرنے کی آرٹ ہے میڈیا سٹریٹیجیز ان سب کی اتنی پرانی ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے what they are up against وہ اے آئی سے خطاب کر رہے ہیں خان صاحب جیل میں بیٹھ کے اور آپ جو ہے وہ پہلے صفحے پہ پرچہ پورا جو خرید کے ایک خبر چپوارے ہیں کہ ہم آنے والے وزیراعظم ہم بنیں گے کیا ہوا اس سے کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا تو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں اگر آپ پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں آپ سوچتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی ہے تو آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے مرضی والے بھی آ جاتے تب بھی وہ نوکری کسی اور کی کرتے آپ کی نہیں جس طرح سے وہ پال کولیئر نے بھی کہا تھا کہ elections determine who is in power but they do not determine how power is used کہ چلیں یہ تو آپ decide کر لیں گے کہ طاقت میں کون آئے گا لیکن طاقت استعمال کیسے کی جائے گی یہ آپ decide نہیں کریں گے اسی لیے اس ساری exercise کے اندر جو اس کا لبے لباب ہے جو اس کا crux ہے وہ یہ ہے کہ elections نہیں ہوئے this is absolute selection اس میں کوئی transparency نہیں ہے 18 کے election سے بھی ایک step آگے جا کے اس کو ریک کیا گیا ہے تاکہ اپنی پسند کا بادشاہ لگایا جائے لیکن اس کے باوجود stability واپس نہیں آنے والی اگر آپ چاہتے ہیں stability واپس آئے solution صرف یہ ہے کہ majority party کو mandate دیں ان کو government form کرنے دیں ان کو بلے کا نشان واپس دیا جائے supreme court political maneuvering سے باہر نکلے اور وہ جو mandate ان کو ملا ہے جیسا بھی ملا ہے وہ جس بھی مرضی آپ سمجھ لیں کہ جس sympathy voter ہے یا پھر populism ہے میں خود کہتا ہوں populism ہے لیکن اسے کوئی solution اگر نہیں بھی نکل رہا democracy کا principle یہ ہے کہ 51% نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے democracy ایک sentence میں wind up ہو سکتی ہے اور وہ sentence ہے truth is validation such وہ ہے جس پہ زیادہ لوگ متفق ہوں اب پاکستان کی majority اس such کے اوپر متفق اس پہ آپ اور میں جو بھی کہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے let them rule give them their due share let them rule by the mandate they have gotten and if you want to finish PTI it can only happen through the ballot not by the bullet thank you